رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کیا کرو تم پر ایک وقت آئے گا کہ آدمی صدقہ لے کر جائے گا جس کے پاس جائے گا وہ کہے گا اگر گزشتہ کال آ جاتے تو میں قبول کر لیتا البتہ آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو اسے صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا بہاری و مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شاک جنت میں ایک گھر ہے جسے صحاوت کرنے والوں کا گھر کہتے ہیں سرورے کنین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے جہنم سے بچو اگرچہ خجور کے ایک حصے کے ساتھ اگر وہ بھی نہ پاؤ تو اچھی کلام کے ساتھ بہاری و مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رزق نازل ہونے کے لیے صدقہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا صدقہ کیا کرو بلا شبہ صدقہ تمہیں جہنم سے نجات دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل ترین صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو بے شاک صدقہ پے شامدہ مشکلات اور بیماریوں کو دفع کرتا ہے اور تمہاری عمروں اور نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے میں جلدی کرو بے شاک مصیبت اور آزمائے صدقہ سے آگے نہیں باٹھ سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے اور فرمایا صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی صدقہ برائی کے ستر دروازوں کو بند کر دیتا ہے اے اللہ ہمیں صدقہ دینے اور برائی کے دروازے بند کرنے کی توفیق عطا فرما اور اے رب العالمین ہم سے قبول فرما آمین سمہ آمین آمین سمہ آمین